موسیقی موسیقی بلے دعة سیسٹم روپس روپس لانوہو theories لانوہو موسیقی بائی کر لینا ہے اور اس کے اندر آپ کو جو سب سے پہل میں اس کو اوورو دے دیتا ہوں تو اس میں آپ کو جو لیلونو کا تینک سٹیشن ایس 30 ہے اس میں آپ کو ایک ڈی ویڈی ریٹر دیکھنے کو مل جائے گا میموری کارڈ ڈیڈر بھی دیکھنے کو مل جائے گا پاور بٹن دیکھنے کو مل جائے گا فرنٹ پہ آپ کو دو یو ایس بی 2.0 کی پورٹس دیکھنے کو مل جائے گی اور ساتھ ہی ہیڈ فون کا جیک اور ایک مائک کا جیک دیکھنے کو مل جائے گا اور نیچے آپ کو تینک سٹیشن کی جو برینڈنگ ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گی اب ہم دوستو اس کے بغیر بیک ویو کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو ہیوی دیوٹی قسم کی جو پاور سپلائی ہے 610 وٹ کی دیکھنے کو مل جائے گی اور اس کے علاوہ آپ کو ایک ریل سائٹ کی اوپر ایکسرا فین بھی دیکھنے کو مل جائے گا اور اب ہم اس کے مدربورٹ کے انپٹ آؤٹس سیکشن کی بار کریں تو یہاں پہ آپ کو ایک انپٹ آؤپٹ کی ایک پورٹ وہ دیکھنے کو مل جائے گی اس کے علاوہ آپ کو ایٹ جو پورٹس ہیں دوستو وہ آپ کو ایویس بی 2.0 کی دیکھنے کو مل جائے گی ایتھرنیٹ کی سپورٹ بھی دیکھنے کو مل جائے گی اور 2 پورٹس آپ کو ایویس بی 3.0 کی بھی دیکھنے کو مل جائے گی اور اس کے علاوہ آپ کو بیک سائیڈ کے اوپر جو بلٹن ساؤنڈ کارڈ کے جو کنیکٹر ہیں انپٹ آوٹپٹ کے وہ بھی دیکھنے کو مل جائیں گے یہ جو دوستو ورک سٹیشن لیول کے جو مشینز ہوتی ہیں جیسے یہ لنونگو کا تنگ سٹیشن ایس تھرٹی ہے یہ کافی دوریبل مشینز ہوتی ہیں اور کافی پاپول مشینز ہوتی ہیں ان کے جو کمپوننٹس ہوتے ہیں وہ بھی کافی ہیوی دیوٹی لگائے جاتے ہیں اور کیونکہ یہ ٹونٹی فور بس ایمل چلنے والی مشین ہوتی ہیں اور کافی اچھی پرفارمنس جو ہے وہ ہر والے سے آپ کو پروائیڈ کرتی ہیں اب ہم دوستو اگر اس کے پروسیسر کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو انٹل کا زیان سیریز کا جو پروسیسر ہے ای فائیو سکسین ٹونٹی دیکھنے کو ملے گا آپ کو فور پورز اور ایٹ تھریڈ کے ساتھ دیکھنے کو مل سکتا ہے اور کافی پاپول پروسیسر ہے اس پروسیسر کا دوستو پاور کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ یہ کوئر آئی سیون فورٹی سیون سیونٹی کے سے بھی زیادہ آپ کو جو پرفارمنس ہے وہ پروائیڈ کرے گا جو کہ کوئر آئی سیون کی فور جنیشن کی جو مشینز ہوتی ہیں یہ ان سے بھی اچھی آپ کو پرفارمنس جو ہے انٹل کا زیان ای فائیو سکسین ٹونٹی کا جو پروائیڈ کرنے کی کیپیویلٹی رکھتا ہے کیونکہ اس کے اندر آپ کو چار پور اور آٹھ تھرڈ دیکھنے کو ملتے ہیں دس ایم لی کی آپ کو سمارٹ کیش مہم لی دیکھنے کو مل جاتی ہے اور اس کے علاوہ اس کی وانڈ ہنڈ تھٹی وارٹ کی آپ کو ٹی ڈی بھی دیکھنے کو ملے گی اور اس کے حوالے سے اس کے ساتھ اب ہم اگر ایک دیسنٹ گرافک کارٹ پیئر کریں گے جب اس مشین کے ساتھ اور اس پروسیسر کے ساتھ تو آپ کو ایک اچھی جو پروفارمنس ہے گیمنگ کے اندر دیکھنے کو مل سکتی ہے اور کافی پاورفل مشین جو گیمنگ کے طور پر بھی آپ کنورٹ اس کو کر سکتے ہیں اس میں دوستو بیسیکلی یہ جو مشین ہے یہ آپ کو بائی ڈی فالٹ جو ہے یہ آپ کو زیون کے پروسیسر ای فائی سکسٹین ٹونٹی کے ساتھ دیکھنے کو ملے گی ساتھ آپ کو اس کے اندر ایٹ جی بی کی جو ریم ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گی اور ڈی 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 کی ریم ہے وہ آپ کو دیکھنے ہوئے اس کے اندر ملے گی اور میکسیمم اس کے اوپر سکسٹین ہنڈر میگا ہٹس کی جو سپیڈ بلی جو ریم ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو فائی ڈڈر جی بی کی اس کے اندر جو ہارڈسک ہے وہ بھی دیکھنے کو مل جائے گی اور یہ آپ کو یہ تمام جو ایک مکمل پی سی ہے یہ آپ کو آل موسٹ نائنٹین سے ٹونٹی تھانز ان کے اندر کاؤسٹ کرے گا اور کافی اچھی کنیشن کے اندر آپ کو یہ مارکٹ میں دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے علاوہ صرف اس کے اندر ہم نے دوستو ایک جو کمپوننٹ ہے صرف ایک کمپوننٹ جو ہے وہ ہم نے اس کا اپگریڈ کرنا ہے اور وہ ہے ہمارا گرافک کارڈ اور اس کے اندر جو ہم نے گرافک کارڈ یوز کیا ہے وہ آر ایکس فائی سیمٹی فور جی بی ممی گرافک کارڈہ جو کے جی دیدیا فائیگ کی وی رام پر دیکھنے کو مل جاتا ہے دوستو اپن بڑ کا گرافک کارڈ اور پی سی ایکس پٹ اینجب سلوٹت ها 3.0 پر یہ انسٹال ہو جاتا ہے اور میکسپم اس کی ٹی دی بی ھوان ہے اندر پونٹی وارٹ کے کاریب بھی گیمی کی اندر اس کی جو صرفکہ ملے گیمی کے اندر Isaiahcard اس کی پرفارمنس ست وفرم اکے یا آمنے دیکھنے کو میں بھی مل کر سکتے ہیں علاوہ سلوٹ Treasury وہ بھی آپ اس کو پر ایزیلی کافی اچھی fps کے ریشو کے ساتھ اور 1080p کی ریزولوشن کے ساتھ پلے کر سکتے ہیں اور اس کی دوستو جو انپوٹ آؤٹس سیکشن ہے اس گرافی کارڈ کا rx570 جہاں پہ آپ کو ڈیوئی پورٹ دیکھنے کو مل جائے گی اس کے علاوہ آپ کو ایک ڈیوئی پورٹ دیکھنے کو مل جائے گی اور تین آپ کو جو ڈسپلی پورٹ ہیں وہ دیکھنے کو مل جائے گی اور اس جو گرافی کارڈ ہے صرف یہ only component ہے جو ہم اس پی سی کے اندر جو کہلے لوگو تینک سٹیشن ایس تھرٹی کے اندر ہم اپ گریڈ کریں گے اور اس کی جو پریس آپ کو مارکیٹ میں یوز کنیشن میں تھرٹین تھارڈن روپیس کے اندر دیکھنے کو مل سکتی ہے اور مکمل جو ہمارا پی سی ہے تھرڈی تھری تھاؤزنڈ کے بجٹ کے اندر یا تھرڈی ٹو تھاؤزنڈ کے بجٹ کے اندر اپروکسیمیٹ ریڈی ہو جائے گا اور یہ جو مشین دوستو اس کی خاص بات ہی ہے کہ اس کے اندر آپ کو مزید جو کوئی بھی component اپ گریڈ کرنے کی ضرور نہیں ہے یہ بائی ڈیفالڈ ہی آپ کو ایک اچھی specification کے ساتھ جو مشین ہیں وہ مارکیٹ میں مل جاتی ہے یوز کنڈیشن میں مکمل components کے ساتھ پی سی component کے ساتھ اور اس کے علاوہ آپ اس کو بڑا ایزیلی ایک گیمنگ مشین کے طور پر convert کر سکتے ہیں اب ہم دوستو اس کا میں انرویو ہو کر آپ کو اس کا دکھا دوں تو یہاں پہ آپ کو اس مدر بورڈ کے اندر جو کے لیلونگو تنک سٹیشن ایس تھرٹی کا جو پی سی یوز کیا اور جس کو ہم نے گیمنگ پی سی طور پر convert کر لی ہے اس کے اندر آپ کو آر جو سلوٹ ہیں میموری کی وہ دیکھنے کو مل جائیں گی اور اس کے علاوہ اس کے اندر آپ کو پی سی ایکسپریس سکسن کی جو سلوٹ ہے وہ تین ندر دیکھنے کو مل جائیں گی اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو پی سی ایکسپریس فورڈ کی جو سلوٹ ہے وہ بھی دیکھنے کو مل جائے گی اور اس کے علاوہ اس کے اندر کافی پریمیم قسم کا جو فین اٹسنگ ہے وہ بھی یوز کیا گیا اور اس کے اوپر جو رہم ہے وہ بھی آپ اچھی خاصی تداد کے اندر جو آپ اپگریڈ کر سکتے ہیں maximum آپ اس کے اوپر سکسٹی فور جی بی سے لے کے تھرٹی ٹو جی بی تک کی جو رہم ہے وہ میکسیمو اپگریڈ کر سکتے ہیں ڈیڈیا 3 کی سسٹین ہنڈر میگا ہٹس کی سپیڈ والی تو آپ اپورڈن تو بجٹ اپنی جو رہم ہے وہ آپ اپگریڈ کر سکتے ہیں آج کا جو گیمیگ بیسی بیلڈ ہے جو کہ ہم تھرٹی تھارزن روپیس کے اندر بیلڈ کر رہے ہیں اس کے اندر اپنے ایٹ جی بی کی جو رہم ہے وہ یوز کیا اور ان فیوچر آپ اس کے اندر مزید جو رہم ہے وہ بھی ایزیلی اپگریڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ آپ پہ تین سے چار عدد جو ہارڈ سکیں وہ بھی انسٹال کر سکتے ہیں اور ایس ایس ڈی بھی انسٹال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو فرنٹ پہ اور بیک پہ دونوں طرف آپ کو جو فین ہیں وہ بھی دیکھنے کو مل جائیں گی اور اس کی اور آپ ہیوی سے ایپک گرافک کارڈ جو ہے وہ کافی ایزیلی لگا سکتے ہیں تو یہ دوستو آج کا ہمارا گیمنگ پیسی بیلڈ تھا جس کے اندر ہم نے نونگو تنگ سٹیشن کے جو ایس 30 سیریز کے جو ورک سٹیشن ہے اس کو ایزا گیمنگ پیسے طور پر کنورٹ کر لیا ہے تو آئی ہوپ دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ ہمارے چینل موسیتو تیوی کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی بیل ایکن کو پریس کر دیں سب سے پہلے لیڈیس ویڈیو دیکھنے کے لئے اس کے لئے آپ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کر سکتے ہیں تو امید دوستو کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تک کے لئے ٹھیک کر اللہ حافظ